انہا الحمدللہ السلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے شاہد ملک ہم سورہ البکرہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم نے آیت نمبر سکسٹی سکس تک پڑھ لیا ہے اور اس سورہ میں ہم بنی اسرائیل کے قصے ان کے نافرمانیوں کی دستانیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے جو مناظر ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں آیت نمبر سکسٹی سیمن میں خاص بات یہاں پہ ایک واقعہ کی شروع ہو رہی ہے اور یہ وہ واقعہ ہے جس کی بنا پر سورہ البکرہ کا نام البکرہ پڑھا یعنی جس واقعہ میں بنی اسرائیل کو گائے زبا کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس واقعہ کو شروع کرتے ہیں سورہ البکرہ آیت نمبر سکسٹی سیمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور اِذْ کا مرکب آتفہ پلس ظرف زمان اِذْ حرف شرط بھی ہوتا ہے اور اِذْ مدارے کو ماضی کا معنی دیتا ہے اور اِذْ میں اُذْ قُرُو کا مفہوم بھی ہوتا ہے یعنی جب اِذْ آ جائے تو سمجھ لیجئے کسی واقعہ کی یادہانی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو اِذْ حرف زمان اور کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ واقعہ جب ہوا تھا پہلے کسی زمانے میں اس کو یاد دلائے جا رہا ہے وہ اسم جو کسی وقت کا تعیون کر رہا ہو اسم ظرف زمان کہلاتا ہے اور یہ منصوبات میں سے ہے پانچ میں نمبر پہ مفہول فی اور آگے اس کی دو کیٹیکریز ظرف زمان اور ظرف مکان تو یہاں پہ ظرف زمان is قَالَ قَحَا یہ فیل ہے قَالَ اس کا مادہ قَافْ وَاوْ لَام باب ہے نصرہ اور ماضی کا پہلا سیغہ قَافْ وَاوْ لَام جب یہ تعلیل کے بعد فیل بنا تو بن گیا قَالَ وَاوْ الف میں بدلا فیلِ مدارے کا پہلا سیغہ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ یہ قَالَ کی گردان پوری چونکہ باب نصرہ ہے مگر نصرہ کو ہم نے الہدہ سے پڑھا ہوا تھا اور قَالَ کی گردان کو الہدہ سے ہم نے اپنی گرامر کی کلاسز میں کور کیا ہوا ہے اس لیے قَالَ یہاں پہ پوری گردان کے ساتھ آپ کے سامنے قَالَ یہ قَالَ لِسْت میں یہاں پہ اور یہ فیلِ ماضی واحد غائب ہے اس نے کہا موسیٰ لِقَوْمِهِ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا موسیٰ فائل اور لِقَوْمِهِ مفعول ہے موسیٰ لِقَوْمِهِ لِي اور قَوْمِ اور ہی یہ دیکھیں بریک ڈاؤن موسیٰ لِقَوْمِهِ فائل موسیٰ کہنے والا اور لِی عرف جارہ لِقَوْمِ مرقبِ جاری بنا اور قَوْمِهِ اس کی قَوْم یہ مرقبِ اضافی بنا موسیٰ فائل چونکہ موسیٰ یہاں پہ فائل ہے اور فائل اپنی اصلی حالت میں مرفوع ہوتا ہے پیش کے ساتھ آتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے یعنی زبر کے ساتھ آتا ہے تو اسم مرفوع موسیٰ تو ہے لیکن چونکہ پیش کے ساتھ نہیں آرہا اس لیے کہ موسیٰ مبنہ ہے مبنہ اسما وہ ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں علف یا کھڑی زبر آ جائے یہ کھڑی زبر ہے مثلا دنیا یا موسیٰ تو یہ اس لحاظ سے اسماع مبنہ میں سے ہے اور موسیٰ یہاں پہ اسم مرفوع ہے پیش کے ساتھ لی روح جارہ میں سے ہے قومی مداف ہے اور ہی مداف علیہ زمیر کی صورت میں قومی کو دیکھیں گے ہم اس کی جنس میں یہ مذکر ہے عدد میں یہ واحد ہے موسعط میں یہ نقرہ ہے عربی حالت اس کی مجرور ہے کیونکہ لی حرف جارہ کی وجہ سے قومی کے نیچے زیر آئی ان اللہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انہ حروف ناسبہ اور اللہ انہ کا اسم اور یا مرو کم یہ فعل عمر ہے تفصیل میں جائیں گے انہ اور اللہ انہ اللہ یامرکم ان تزبہ بکراتن انہ و اخواتوہ یہ انہ کی فیملی انہ انہ کا انہ لیتا لکن لعل یہ سارے حروف ناسبہ ہیں اسم سے پہلے آ جائیں تو ان کو منصوب کر دیتے ہیں لیکن آگے ان کی خبر بھی ہوتی ہے جو کہ مرفو ہوتی ہے جیسے ان اللہ انہ نے اللہ کو پیش کے اللہ سے ہٹ کے اللہ کیا ان اللہ غفور آگے اس کی خبر پیش کے ساتھ مرفو حالت میں اور اس کے برعکس کانہ فعل ناقصہ میں سے ہے اس کا اسم مرفو ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں برعکس ہیں اس لئے دونوں آپ کے ساتھ بار بار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یاد رہیں انہ اللہ اسم انہ منصوب زبر کے ساتھ آیا یامرکم ان تزبہو بکراتن یہ سارے کی ساری انہ کی خبر ہے یہ ساری خبر دیکھیں یہاں پہ یہ خبر کے طور پر پورا فکرہ آیا اور اس میں یامرکم کیا ہے یہ یہ فعل ہے یامرکم 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 فعل ہے یعنی حکم دیتا ہے وہ اور اس کا مادہ ہے حمزہ میم را باب ہے نصرہ نصرہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا سیغہ امارا اس نے حکم دیا اور فعل مدارے کا پہلا سیغہ یامرو وہ حکم دیتا ہے باب نصرہ نصرہ ینسرو امارا یامرو تو یہاں پہ یہ یامرو ہے مدارے واحد غائب یہ مدارے واحد غائب مذکر وہ حکم دیتا ہے یا دے گا یہ دونوں مطلب اس میں آئیں گے چونکہ یہ فعل مدارے ہے کم ضمیر منفصلہ جمع حاضر کیلئے انتزبہو بکراتن کے گائے زبا کرو اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے انتزبہو یہ فعل مدارے کی عرابی حالتیں کیسے بدلتی ہیں ابھی ہم نے پڑا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسماع کو زبر دیتے ہیں حروف ناسبہ کہلاتے ہیں تو یہ کچھ حروف ایسے ہیں جو کہ اسماع کے بجائے افعال پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں فعل مدارے کی عرابی حالتیں بدلنے کے لیے حروف دو قسم کے چونکہ مدارے بدلتا ہے ماضی مبنہ ہوتا ہے ماضی نہیں بدلتا یہ دیکھیں فعل ماضی مبنہ ناقابل تبدیل ہوتا ہے تو مدارے میں تبدیلی آ سکتی ہے اس سے پہلے یہ حروف ناسبہ تلمدارے یا حروف جازمہ تلمدارے لگ جائیں تو ان چونکہ حروف ناسبہ تلمدارے میں سے ہے تو اس کی تفصیل آگے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں حروف ناسبہ کی پوری لسٹ ہے ناسبہ تلمدارے ان لن قی لی ازن حتی یہ سارے کے سارے اگر مدارے سے پہلے آ جائیں تو ان کو زبر دیتے ہیں یہ دیکھیں تذبہونا تھا اصل میں یہ تو تذبہونا ان لگنے سے نون اس کا گرا حالت نسب میں چلا گیا تو بن گیا ان تذبہو اور حرف مصدریہ ان ہے فعل کو مصدر بنا دیتا ہے یہ ان کی مثال امرتو ان آبود اللہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آبودا اصل میں یہ آبودو ہے تو آبودو سے آبودا بنا ان کی وجہ سے آبود اللہ تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں ان پلس تذبہو تذبہو فعل ہے اور مادہ زابہ باب ہے فتح ماضی کا پہلہ سیگا زابہ فتح زابہ اور مدار یزبہو فتح یفتہ زابہ یزبہ ایک جیسے ہیں بلکل فعل مدار جمع حاضر مذکر یہ ہے تذبہونا یہ یہاں پہ ہے تذبہونا فعل مدار جمع حاضر مذکر کے لئے تذبہونا تم سب زبہ کرتے ہو یا کروگے لیکن ان لگنے سے اس قانون گرا اور یہ حالت نصب میں گیا اور معنی بھی بدلا ان تذبہو تم سب زبہ کرو اسے پیچھے حکم ہے عمر اللہ نے کہا اللہ ان کو یامرو حکم دیتا ہے کہ تم گائے زبہ کرو بقراتن یہ ہے مفول بہی تذبہو کا زبہ کس کو کرو بقراتن یہ مفول بہی ہے حالت نصب میں کہنے لگے کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو تو موسیٰ علیہ اسلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں سے کسی باتیں کروں قالو اتتخذون حضو قالا اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین قالو کو دیکھیں کہ ہم انہوں نے کہا قالو مادا قافو لام باب نصرہ ماضی کا پہلا سیگا نصرہ کے پیٹرن پہ قالا مدارے یقولو قالا یقولو قالو قالو یہاں پہ ہے یہ دیکھیں فعل ماضی جمع غائب ان سب نے کہا اتتخذون حضو کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم ا استفہامیہ اور تتخذو اس میں فعل ہے نازمیر ہے حضو یہ کیا ہے مفعول بھی مادا حمزہ خوا زال باب ہے اختلفا خلافا تھا یہ اور دو حروف بڑھے الف اور تا بڑھ کے اختلفا بنا مزید فی باب ہے اور یہ حمزہ خوا زا میں دو حروف بڑھائے الف اور تا تو بن گیا اتتخذا یہاں پہ دو الف ہیں اتتخذا اور مدارے کا پہلا سیگا یتتخذو اختلفا یختلفو کے وزن پہ تتخذو نا یہ تختلفو ہے تتخذو اور نا اس میں ضمیر مدارے جمع واحد حاضر کے لیے اور ضمیر جمع متقلم یہ جو مرقب ہے اور تتخذو یعنی اخذہ پکڑنا یا بنانا بنا لینا تم بناتے ہو حمزہ استفہامیہ یہ جو آ آیا ہے علف زبر آ یا حمزہ زبر آ استفہامیہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو اتتخذون حضو حضو کیا ہے مفہول بھی ہے تتخذو کا اس لیے یہ زبر کے ساتھ آیا منصوب حالت میں تو موسیٰ علیہ اسلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم باب نصرہ ماضی کا پہلا سیغہ آزہ یہ تعلیل کے بعد آزہ کے بجائے آزہ بنا اور مدارے کا پہلا سیغہ نصرہ آزہ یعوذو اور یہ آزہ کس جگہ پہ ہے انصرہ کے وزن پہ فعل مدارے واحد متکلم مذکر انصرہ آزہ یہ دیکھ لیجئے اور میں پناہ مانگتا ہوں باللہ بی پلس اللہ یہ مرکب جاری ہے اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ان اکونہ کہ میں بن جاؤں یا میں ہو جاؤں ان پلس اکونہ فعل مدارے کی عربی حالتیں کیسے بدلتی ہیں ابھی ہم نے پڑھا کہ مدارے سے پہلے کچھ حروف آ کے ان کو حالت جذب جذب یا حالت نصب میں لے جاتے ہیں تو یہ ان جو ہے ناصبت مدارے میں سے ہے اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے اس کی پوری لسٹ ہے یہاں پہ ناصبت مدارے ان لن کی لی ازن حتی ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا اکونو تھا یہ تو اکونو سے ان اکونہ نون کے پر زبر آگئی تو یہ بن گیا ناصبت مدارے اس نے مدارے کو نصب کر دیا زبر دے دی اور حرف مستر یا ان فعل کو مستر بناتا ہے تو اکونہ یہاں پہ یہ مستر کا مطلب دے گا کہ میں ہو جاؤں یہ ان امرتو ان عابداللہ عابدو کو عابدا کیا ان کی وجہ سے من الجاہلین جاہلوں میں سے یہ مرکب جاری ہے من الجاہلین من پلس الجاہلین من حروف جارہ میں سے ہے اور آگے الجاہلین فائل اسم الفائل الجاہلین اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے جنس میں یہ مذکر عدد میں یہ جمع اور وسط میں یہ معرفہ اور عربی حالت مجرور ہے من کے بعد حالت جر میں فائل واحد الجاہل فائل جمع الجاہلین حالت جر میں الجاہلین عربی حالت مجرور ہے لیکن رفع حالت میں یہ الجاہلون تھا اصل میں الجاہلون تھا تو چونکہ من کی وجہ سے حالت جر میں گیا اس لیے واؤ نون ہٹ کے یا نون لگ گیا تو الجاہلین بن گیا وہ اسما جمع سالم جن کے آخر میں واؤ نون ہوتا ہے ان کی حالت نصب اور جر میں واؤ یا میں بدل جاتی ہے جیسا کہ العالمونہ حالت جر میں العالمینہ بن جائے گا واؤ ہٹ کے یا بن جائے گی یا واؤ نون ہٹ کے یا نون لگ جائے گا تو یہ ہے جناب من الجاہلینہ اس کی تفصیل الحمدللہ سورہ البکرہ کی آیت نمبر 67 ہم نے پڑھ لی آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرما اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے دعویٰ کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی محترم ناظرین آج کی آئی مبارکہ ہم نے پڑھی اور دیکھیں بنی اسرائیل کی قصے چل رہے ہیں اور ان تمام قصوں میں ان کی نافرمانیاں اور ان کی ہٹ دھرمیاں سامنے آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری نافرمانیاں اور ہٹ دھرمیاں آج ہم بھی کر رہے ہیں یہ واقعہ جو قصے سنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا اور جن کی وجہ سے وہ دھتگار دیے گئے اور مغدوب ہو گئے اور وہ گمراہ ہو گئے ان کے قصے ہمارے سامنے اور جن کیلئے روزانہ ہم نمازوں میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تُو نے انام فرمایا نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہو گئے تو یہ سارے واقعات ہماری ہدایت کے لئے ہیں مگر چونکہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑا ہوا ہے رمضان کے مہنے میں صرف ناظرہ پڑھ لینے سے قرآن کا حقہ دا نہیں ہوگا اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو سمجھنے کے لئے بے شمار ذرائع ہیں آپ کے پاس بے شمار تفاصیر ترجمہ موجود ہیں لیکن اس سے بڑھ کے اگر آپ اس کو فہم کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے لئے آپ کو اس کی گرامر سمجھنی پڑے گی دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لئے بے شمار کتابیں بے شمار زبانیں سکھنے کے لئے بے شمار محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لئے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ ہم بھی پچھلی قوموں کی طرف تباہ و برباد ہو جائیں گے دنیا بھی جو ہے ہماری خسارہ میں چلے جائے گی اور آخرت بھی خسارہ میں چلے جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خسارہ سے بچائے اور اس دنیا میں ہمیں اس قرآن سے تعلق جوڑنے اس کو سمجھنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم جزاکم اللہ خیرن